بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کپنگ ٹائم بیت محمد عمران میں آپ کو خوش آمیت کہتے ہیں دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریز کر کے نوٹیفکیشن آل کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم پیارے بیوز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری روزی اور لکھ میں برکت دے پیارے بیوز آج میں آپ کے ساتھ شلجم اور پالک کے سالن بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا اگر آپ اس ریسپی کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے بنائیں گے تو گھر والے انگلیاں چاٹیں گے شلجم اور پالک کا یہ سالن بہت ہی مزیدار ہوگا چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک پالک شلجم لیں گے اور اس کو اس طریقے سے بارک کاٹ لیں گے ایک پالک کی گڑی لی تھی جو وزن میں ایک کلو تھی اس کو صاف کرنے کے بعد شلجم اور پالک کو اچھی طریقے سے واش کر لیں گے پیارے بیوز ایک پتیلی لیں گے اور اس میں ہاف لٹر پانی ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون چینی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون نمک اب پانی کو بوائل کر لیں گے پانی بوائل کرنے کے بعد اب اس میں شلجم ڈال دیں گے تین منٹ شلجم ہوا لنے کے بعد اب اس میں پالک ڈال دیں گے پیارے بیورز آپ میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا گریں سبسکرائب بلکل فری ہوتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے پندرہ منٹ کے بعد اس کو نکال لیں گے اس کو ہمیں ہاف بوائل کرنا ہے پیارے بیورز پندرہ منٹ کے بعد اس کا پانی نکال لیں گے اب ایک پتیلی لیں گے فلیم آن کرنے کے بعد ہاف کپ کھوکنگ آئل کا ڈال دیں گے اور تیل کو گرم کر لیں گے اب ایک عدت درمیانی بارک پیاس کاٹ لیں گے اب اسے لائٹ براؤن کر لیں گے پیاز ہلکی سی لائٹ براؤن ہونے کے بعد اب اس میں لیسن ادرک کوٹ کے ڈال دیں گے ون ٹی سپون دو عدت درمیانے سائز کے ٹیماتر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے کاٹ لیں گے اب اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے پیارے ویورز اب ٹو ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہلدی اب اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کلونجی ون ٹی سپون اجوائن اب اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے پیارے ویورز تین منڈ اچھی طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد اب اس میں تین حریمی رج بارک کٹ لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے پانچ منڈ کے بعد اب ہماری زبردست سی گریوی بن کر تیار ہے اب اس میں پالاک اور شرجم ڈال لیں گے اب جو شرجم اور پالاک بوائل کیے تھے اب اس میں ڈال لیں گے دو سے تین منڈ بھوننے کے بعد اب اس کی لو فلیم کر کے پانچ منڈ کے لیے اس کو رکھ دیں گے پانچ منڈ کے بعد اس کو کھول لیں گے اب اس کو اس طریقے سے میش کر لیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اچھی خوشگو آ رہی ہے تین سے چار منڈ بھونائی کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیا اب ہمارا شرجم اور پالک بن کر تیار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اور بھی مزید مزیدار ریسپیز بناتا رہوں اور آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کر دیا کریں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ سے گزارش ہے دعاوں میں یاد رکھیں جزا گلویں